اسلام علیکم گائج تو کیسے ہیں آپ لوگ آئی اوپ آپ ٹھک ٹھاک ہوں گے اور گھر میں خوب مستی کر رہے ہوں گے بڑا بھائی چھوٹے کا چھوٹے کا چھوٹے بھائی بڑے کوئی سسٹر راپی تو عزیزل سب کی شکایت لگائے رہی گے یہ جو بلین پر ہمارے میٹھک فیشن والے اربی بھائی آ رہے ہیں ان سے ہماری فائٹ ہوگی اور آپ کا بھائی انشاءاللہ ان کو کان پکڑایا گا آپ کو دیکھ کے مگایا گا تو چلتے ہیں آگاز کرتے ہیں در اپنی سستی شائری سے کبھی ہم کہتے ہیں گاجر تو کبھی کھاتے ہیں مولی کبھی کھاتے ہیں گاجر تو کبھی کھاتے ہیں مولی آج نیک ورک نے ہمیں تنگ کیا ہولئی سستی شائری خراب شائری فرام جلاد بھائی نیک ورک کے بارے میں آئی شائعری کو بنائی آپ لوگ کو ڈیک میں پتا چل جائے گا کہ آپ کے بھائی نے شائری کو بنائی میں کہتا ہوں خیل ساختہ بھی انگاہ رہی تھی آج انفیکٹ یہ کل سے ہمارے پاس یہ ایشو کر رہا ہے ایک ایبریج جو ہے نا پبزی پلئر اس کے لیے تو یہ بات بہت بڑی ہوتی کہ اس کا سیم ڈیٹا پر جو ہے نا نیٹ ٹھیک چلے تو یہاں پہ یہ دیکھیں ابھی سے نیٹ میرا خراب کر رہا تھا ایشو میں جانا جارج پول چاہ رہا تھا اور یہ جو پیراشوٹس کھلے ہیں یہ ہمارے ایرمی میتھک فیشن والا بھئیوں کے ہوتے ہیں اور یہاں پر جو اینا گھومتے گھومتے ہم آ جاتے ہیں جی جارج پول سٹی میں یہ نشے ہوتے ہیں آج نیٹ کے اور یہاں پہ ہمارے جو نمبر تین اور نمبر چار بھائی ہیں آئی تھی کہ یہ کہتے ہیں یار بھائی آپ ہمیں کہاں لے کر آگئے ہو ہم نے تو سیف کھیلنا تھا یہ وہ فلان تو میں نے کہتا ہوں بھائی آپ کے اپنی مرضی ہے اور یہ جو آئی بھائی آ رہے ہیں ان سے بھی ہماری فائٹ ہوگی اور آپ کو دیکھ کے مزا آئے گا میں کہتا ہوں اس گیم میں آپ کے بھائی نے ایک اربی ہیکر کو بھی مارا مجھے اس پہ بہت زیادہ ڈاؤٹ ہے کہ وہ ہیکر تھا لیکن آپ نے پھر بھی کنفرم کرنا وہ ہیکر تھا یا نہیں تو ہم لوٹ شوٹ کر کے جو اینا جارج پول آ جاتے ہیں اور جہاں پہ بھائی ہمیں نظر آتے ہیں مجھے پہلے نہیں پتا ہوتا کہ بھائی مجھے لگا شاید اربیوں کا ہی ٹیم میٹ ہے اس کو جو اینا فنش دینے کے بعد اب مجھے یہ تھا کہ یار میں نے فائر دیئے تو اربی ہو گئے انہیں چکنے اب جا کے جتنی ہائٹ لے سکتے ہیں لے لیں کیونکہ ہائٹ پہ اگر آپ ہو گئے تو زیادہ بیٹر ہوگا اور یہ ہی ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ میرا ڈیسیجن کتنا ٹھیک ہوگا میں یہاں پہ ہائٹ پہ آ جاتا ہوں اور اپنے ٹیم میٹ کو میں کہتا ہوں بھائی دیان سے اور یہ مجھے یہاں پہ مار کر کے بتاتے اور مجھے کنٹینر سے ساؤنڈ بھی آجاتے کہ بھائی ادھر آیا ہے اربی تو یہ ادھر ہیں بیٹھے ہوئے تو میں کہتا ہوں ٹھیک بھائی ادھر میں آتا ہوں یہ مجھے نظر آتا ہے اور یہاں پہ بھائی کو نوک دینے کے بعد میں بہت زیادہ دہمی دی تو لیکن یہ دیکھیاں ہیں چمکیلیاں گولیاں یہ ہوتے ہیں ہمارے اربی میٹھک فیشن والے بھائیاں اور ان کو یہاں پہ ہم نے نوک فریش دیا اور اگر آپ کو یہ جوہینا کلچ دونوں کا پسند آیا تو پلیز پلیز جوہینا چینل کو لائک اور سبکرائب کر دیں باقی یہاں پر جو ہے میرے ٹیم میٹ پیچھے نمبر چار اور نمبر تین تین آئی تنگ خود کو نیڈ کر لیتی ہیں یہ ہمارے کوئی بہنہ ہوتی ہیں اور نمبر چار بھائی سے ان کی تھوڑی سی یہیں پیسے کلچ ہوتی ہے یہ نمبر چار بھائی ان سے آئی تنگ کوئی چیز مانگتے ہیں اور یہ نہیں دیتی تو تو نمبر چار بھائی جو اپنا مائک سپیکر آئی تنگ آف کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ کہتی ہے اگر تو نے نام آئیک آن کیا تو میں نیڈ کر لوں گی میں تیری چاہت میں مر جاؤں گی یہ ہے وہ یہاں پہ یہ نیڈ کر لیتی ہیں اور یہ نمبر فور بھائی کو بھی یہاں پہ کوئی مار دے گا تو یہ گیم پلے شروع سے ڈو آف اس سکورڈ ہوگا اور یقین مانے یہاں پہ جو ایکر میں ماروں گا نا پچنکی میں ایکر وہ آلموسٹ ہیڈ مار رہا تھا اس نے ایک بھی مجھے باڈی پر بولٹ نہیں ماری یہاں پہ آتے ہیں ان کی لوٹ شوٹ کرتے ہیں ان کے پاس اچھی لوٹ ہوتی ہے پائن ایپل سیٹ ہوتا ہے یہاں سے میں پائن ایپل سیٹ اٹھا لیتا ہوں تو یہاں سے جو اینم چلتے اسی دے آ جاتے ہیں اپارٹمنٹ رزاک وغیرہ چیک کرتے لیکن بندے نہیں ملتا اور یہاں پہ ہمیں ہمارے ایک پاکستانی بھائیہ ڈیمی دیتے ہیں یہ بیٹھے ہوتے ہیں چھت کے اوپر ٹرپر سٹوری کی چھت پر اور یہاں پر ہی آپ کا بھائی اب ہیکر مارے گا اور یہاں پر ہماری کم از کم اربیوں کے تین سکوٹ سے فائٹ ہوگر میرا ٹیم میٹ گاڑی کو باہر کھڑی کر دیتا ہے ان کے سستے نشے تو میں گاڑی لاکر اندر کھڑی کر دیتا ہوں کہ یار بھائی نہ نکلنا بھی پڑ سکتا ہے وہ نہ گاڑی کو پھار دے اور یہاں پہ میں جا رہا ہوتا اور یہ دیکھیں یہ ریفلیکس کیسا لگا آپ کو آپ کے بھائی کا یہاں پہ ہم بوم بوم بھائی کو جوہینہ نوک کرتے ہیں اور ہم آگے چلتے ہیں یہاں پہ میں اپنے ٹیم میٹ کو کہتا ہوں کہ بھائی آ جائیں میں نے نوک دیا اس سائیڈ پہ تو جوہینہ دھیان رکھے اور اتنے مہینہ ان کے پاس پلین اڑکے آتا ہے جو جو پلین چھوٹا ہوتا وہ کہتا ہے بھائی میرے پاس پلین آیا ہے اس سائیڈ پہ بندے پہ کہتا ہوں یار ان کو اگنور کر تو ایک دفعہ میری طرف آ کیونکہ جتنا ہم اکٹھے ہوں گے اتنا زیاد نوک دیتے اور اگر یہ سپریہ آپ کو پسند آیا تو لائک تو بنتا ہے نا بھائی بنتا ہے نا لائک چھوٹے تھے انگل سے لگا اور اس پندے کو میں کافی ڈھونڈتا رہتا ہوں بھوم بھائی کو لیکن یہ بھائی مجھے نظر نہیں آتا ہے انفیکٹ میں ساتھ والے گھر پہ بھی جاتا ہوں اور جب میں ساتھ والے گھر پہ جاتا ہوں تو یہاں پہ میرا ٹیم میٹ جو ہے وہ نوک ہو جاتے ہیں میں ٹیم میٹ اپنے کے نوک کے کال پر اسی وقت آجاتا ہوں اور یہ جو سپرائز ب بھائی بچے ہوئے نا ان سے بھی ماری فائٹ ہوگی آپ کو دیکھ کے انشاءاللہ مدہ آئے گا تو میں کہتا ہوں اتنی ہارڈ لوبی عربیوں کی میں بھی شاید میں نے کم ہی کھیلی ہو جتنی ہارڈ لوبی یہ آئی تھی تو یہاں پر جو ہے نا میں اپنے ٹیم میٹ کو کور دے رہا ہوں اور گاز یقین میں اتنا پسینہ آیا گرمی بہت زیادہ ہے دوسری دفعہ وائس آور کر رہا ہوں اور یہاں پر جو ہے میرا ٹیم میٹ مار کر کے بتاتا کہ اس گھر پہ بندے آگئے میں کہ کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی ادھر میں نیڈ کرتا ہوں رنڈم لی ایک نیچے اور پھر جو ہے نا مجھے بندہ نظر آتا ہے اوپر وہ اوپر والی کھڑکی سے گیا میں ادھر ہی نیڈ کرتا ہوں کہ یار اگر وہ نا دروازہ ٹوٹا ہوا ہوگا نا تو اس کو پکا ڈیمیج ہوگا نہیں تو دروازہ تو ٹوٹی جائے گا یہاں پر یہ میرا ٹیم میٹ کر دیتا ہے نیچے مولی اور یہاں پر جو ہے یہی پر اب میں ہیک کر آئے گا اور اس سے آپ کا بھائی ایک نہیں د دو دفعہ ناک ہوگا لیکن لیکن جو آپ کا بھائی اس کو مارے گا نا میں کہتا ہم آپ کو دیکھ کے مزہ آ جائے گا یقین میں اس سے ایسا بدلہ لیں گے ہاں ہم یوں 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 تو مزہ آ جائے گا آپ کو یہاں پر جو ہیں ہمارے کربی بھائیہ یہاں پر پیکا پیکا کرا رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر یہ جو ہے میرے ٹیم میٹ ان کو نیڈ سے ناک کر دیتے ہیں اور فنش کر دیتے ہیں ہم ساتھ سو باسٹ سے ان کو یہاں پر میں ان کو بول رہا ہوتا ہوں کہ بھائی دھی آنسر ہے نا ایک بندہ ہے اس سائٹ پہ بھی وہ بھی اچھا مار رہا اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ 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 دیکھیں گائز آپ ویڈیو کو تھوڑا سا پاوز کر کے پیچھے جا کے سلو چلا کر دیکھیں ہیلمٹ میرا پورے کا پورا وہ لے گیا علاقہ ہیلمٹ ڈیمیج تھا میں مانتا ہوں اس بات کو لیکن گائز میری پوری باڈی رویل ہو رہی تھی اور ایک بلٹ بھی میری ویسٹ پہ نہیں لگی اچھا اگر آپ کو یہاں سے بھی نہیں یقین ہے تو آگے چل کے بھی آپ کو پتہ چل دیکھ سکتے میری ویسٹ آدھی ہے ٹھیک ہے نا اور آدھی ڈیمی ہوئی ہے آدھی بچی ہوئی ہے یہاں پہ میرا ٹیم میٹ کہتا ہے کہ بھائی اس گھر میں نہ آگے دو بندے اور آگے میں ابھی اپنے ٹیم میٹ کو یہاں پہ مار کر کے بتاتا ہوں کہ بھائی اس گھر پہ بھی بندہ مجھے نظر آئے تو ذرا بچ کے یہاں پہ مجھے لگتا ہے میں نے پہیل لگا لیا ہے تو میں اس کو ایڈیس چیک کر رہا تھا اس کو نسکوپن کر کے لیکن ہیل نہیں تھی لگی ہوئی جی یہاں پہ ہمارے اگر بھی بہنا ہوں گی بھتا نہیں یا بھائی ہوں گے یہ دیکھیں جس طرح یہ کھڑی ہوئی تھی یہ تو مجھے بہنا ہی لگی ہیں اور یہاں پہ ہم ان کو ناک دیتے اور یہاں پہ ان کو فنش دیں گے میرا ٹیم میٹ ان پہ نیٹ کرتا ہے لیکن ان کے نیٹ سے پہلے ہی میں نے فنش کر دیتا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں تو اس بندے کو جس نے مجھے ناک کیا تھا اور یہ دیکھئے میں جیسے ہی آگیا ہے پری فائر اس بندے نے مارا ہے گائز آپ ذرا غور اور کیجئے میں سیڑھیوں پر تھا اور میں جیسے آیا ہوں تو پری فائر مارا ہے اگر اب بھی لگتا ہے کرنی ہے تو پھر بتائے گا اور یہاں پہ یہ ہمارے نیچے سے ایک بھائیہ رش کر رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ مجھے ڈیمیج ملا اس ویسٹ سے اور اب دیکھیں میری ویسٹ تقریب اور یہ دیکھیں پھر سے اس بندے نے مجھے اوک سے نوک کیا اور میری ویسٹ پہ پھر نہیں ایمو لگا حالانکہ میں بیٹھا ہوا وہاں پہ تھا تھوڑا سا پیچھے کر کے دیکھیں تو مجھے لگنی چاہیے تھی ویسٹ پہ گولی لیکن پھر نہیں لگی اور یہاں سے مجھے کنفرم ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ بندہ ہیکر ہے میں اپنے ٹیم میٹ کو یہاں پہ نا کال کر دیتا ہوں کہ بھئی یہ ہیکر ہے تو تھیان سے اس کو نا کسی ٹیکنیکل ویسے مارنا پڑنا ہے اس کو ایسے نہیں مار سکتے اگر اب ہم میں سے کوئی نوک ہوا نا تو یہ بندہ پکا رش کرے گا اور اگر یہ رش کر گیا تو میں بھی جو ہے نا لے جائے ون وی ون کی فائٹ میں بھی چھیکر سے نا میں جیت پاؤں یہاں پہ میرا ہیلمٹ پورا ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اڑ گیا ہوتا ہے یہاں پہ بھائی کا ہیلمٹ بھی ڈیمیج ہوتا ہے لوگ بھائی 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 لے لیتا ہوں یہاں پہ آ جاتے سامنے والے گھر میں بندہ یہ دیکھیں ان بھائی کو مارتے ہیں یہ بھی اور اپنے عربی بھائی ہوتا ہے ان کا پیچھا بڑا بھی یہاں پہ ہم جو ہے نا یہاں پہ مولی جھلائیں گے ان کے پچھا بڑے میں مولی یہ ہم نے پھینکی مولی اور یہاں پہ ہم کھینچتے ہیں نیڈ شیڈ ادھر میرا ٹیمن نے کیا تھا تو مجھے لگا کہ ادھر نہیں ہوگا اور اتنے میں یہ نکلتے ہیں باہر اور یہ دیکھیں اپنا آگ والا پچھا بڑے لے کر ان کو لگتی ہیں دو ایک ایم کی لیکن بھائی یہاں پہ فنش نہیں ہوتے میں بھی لٹرلی بچ گیا اور یہ ان کے ٹیمنٹ ادھر آ رہے ہوتے ہیں کہ میں بھی ہوئی ہوں شاید کیونکہ ننگو پڑنگو تھے وہ بھی اور یہ بھی تو یہاں پہ میری نوک دیتا اور میری ٹیمنٹ بھنی دیتا اور یہ دیکھئے ایکر کھڑا ہوگا یہاں پہ اب دیکھئے گا یہاں پہ آپ کا بھائی جو اسے سپریے دے گا میں کہتا ہوں آپ کو اس سپریے کے لیے لائک تو کرنا ہی پڑے گا اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں نہ کیا گائز تو جو یہاں پہ آپ کا بھائی سپریے دے گا اس کے لیے تو آپ کا لائک بنتا ہے یقین منہ اگر آپ لائک نہیں نہ دیں گے تو آپ اپنے بھائی کا حق رکھ رہے ہیں اور یہاں پہ دیکھئے گا یہ میں نے ٹریپ دیا اور ادھر آئے گا اب نظر آئے گا یہ دیکھئے اور اگر یہ کتنا اس نے گندہ مارا ہے گائز اور ہیلمٹ پہ ہی مارا ہے یہ دیکھئے اب بھی آپ کو لگتا ہے اور یہاں سے ہم لوٹ شوٹ کر کے پھر آ جاتے ہیں زون میں اور زون ہوتا ہے ادھر اور ادھر بچے ہوتے ہیں تین بندے تو جو ہے نا میں اپنے ٹیمیٹ کو کہتا ہوں کہ بھائی چیکن کر رہا ہے کسی بھی درہ کیونکہ گیم پلیس صبح سے نہیں بن رہا تھا نیٹ کا ایشو اتنا آ رہا تھا گائز کہ آپ چھوڑ دے ایک ایبریج پبجی پلیئر کو جو سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے نیٹ کا کیونکہ اگر نیٹ ہی نہیں آگا گیم کیسے چلے گی تو اتنے میں میں رینگ شنگ کے ادھر آ جاتا ہوں اور یہ بھائی مجھے نظر آتے ہیں ان کی گاڑی دیکھئے سکین چیک کیجئے اور یہ بھائی دیکھئے گا کتنا اچھا کھیل رہے ہوں گا یہ میں نے انہیں مارا اور انہوں نے میرے ٹیمیٹ کو ڈیمیٹ دیا لیکن ہم نے ان کو مار دیا اور آئی ٹھیک ان کا بھی پلین پر نام آیا تھا تو ان کو فنش کیا ہے یہاں پہ میں اپنے ٹیمیٹ کو کہتا ہوں بھائی ان کی لوٹ شوٹ کرتے اور آگے چلنا ہے آگے دیان رکھنا ہائٹ ہم پہ یہ ہائٹ کا ایڈوانٹیج لیتے ہیں تو ہائٹ کسی کو بھی نہیں دیتے اور یہاں پہ ہم آ جاتے اور یہاں پہ آپ دیکھئے گا اس لیے میں آپ کو بولتا ہوں کہ عربیوں کو جاہے بگائے پیک نہیں کر بانا یہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ عربیوں کو پیک کرانے کا کیا مطلب ہوتا کتنا ڈیسنگ میرا چلے گا اور نیٹ کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے نا چکن ڈینر آپ کے بھائی کے آج سے نکل جائے گا لیکن آپ کا بھائی آپ کے لیے ایک اور گیمپلے بھی لائے کیونکہ آپ کے لیے بھریک گیمپلے تو لائے نہیں سکتے اور آج کی صرف ویڈیوز میں اس لیے آپ بنا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ یار ایک ایوریج جو پلیئر بناتا ہے نا ویڈیوز اس کو کتنی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے یہاں پہ میرے سپورے سپریم ایک گولی لگتی لیکن ٹیپ ٹیپ میں ہمیں دو تین مارتا ہوں اور یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اور یہاں پہ پیچھے درکت پہ وہ جاتا ہے اور یہاں پہ نظر آئیں گے ہمیں اپنے وہ عربی بھائی ہے یہ دیکھیں ایک لگی دو لگی تین لگی اور یہ دیکھیں اس کی لٹرلی ایک آدھی گولی لگی اور میں ناوک ہو گیا یہاں پہ میں اپنے ٹیم میٹ کو کہتا ہوں بھائی آؤ میرے پیچھے بیٹھ کرنا مجھے ریوائیب دو اور یہ کر دیتے ہیں تھوڑی سی لیٹ اب یہ دیکھیں یہاں پہ ریوائیب ہو گیا پھر چھوڑ دیا اور یہ میرے پیچھے بیٹھ گیا اب اب اس نے کیا سموک اور انفیکٹ آدھے سے زیادہ ریوائیب ہو چکا ہے اور پھر یہ چھوڑ کے اس کی طرف باگ جاتے ہیں اور یہاں پہ یہ کر دیتے ہیں غلطی وہ مار رہا ہوتا ہے سموک کے اندر رہا ہوتا بھی ڈاؤٹ فول ہے اور یہاں پہ یہ ہمارے سپرائز بھائیہ ون وی ٹو کرتے ہیں ہمیں اور اس طرح اچھی بھلی گیم کا ستیان آس ہو جاتا ہے اور الحمدللہ الحمدللہ نوکل ضربیوں کی ٹاپ کی لابی میں یہاں پہ نکالے ہوتے ہیں ہم نے اور باقی اگر آپ کو یہ گیم پلے پسند آیا تو مگر تم مزا آگیا باقی مجھے اس طرح کی لابی کھیل کے مزا آتا ہے گائز مجھے یہ نہیں پتا اگر آپ کو اس طرح کی گیم پلے یعنی اس طرح کی لابی میں گیم پلے اچھا لگتا تو بتا دیئے یہاں پہ ہم لگاتے ہیں پھر رینڈمز کے ساتھ اور آتی دو بندے جو ہیں نا ویسے ہی لیفٹ کر جاتے ہیں رینڈمز کے ساتھ لگانے کا سب سے بڑا ایشو تو یہ ہی ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ جوکر بھئیہ مسٹر عباس بھئیہ ایم ایس بلال اور یہ لوفی اور ان کا ایسک شیطان یہ جو ڈی ایس شیطان ہوتا ہے اس سے بھی وریفائٹ ہوگئے اور اس کے پورے سکارڈ کو ہم ماریں گے تو یہاں پہ میرے ٹیم میٹ بچے ہوتے ہیں اور یہ مار کر رہے ہوتے ہیں چنکی کا میں نے کہتا ہوں بھائی اگر آپ تھوڑا سا اگر بات مان لیں کیونکہ ہم بچے ہوئے ہیں وین وی ٹو اور میرا نیٹ ایشو کر رہا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں یہاں پہ اپارٹمنٹ میں اور یہاں پہ آگے چل کے میری وائس بھی گلیچ ہو جائے گی اور یہاں پہ ہم اپارٹمنٹ پہ چلتے ہیں تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھئی ہم اپارٹمنٹ پہ چلتے ہیں اور یقین مانی ہے کہ اس گیم پلے میں اتنی اچھی فائٹ ہوگی پچنکی میں جا کر دو دو سکارڈ سے باری فائٹ ہوگی اور اس کارڈ آفز کے اندر دو سکارڈ سے فائٹ ہوگی ایک اوپر ہوگا ایک ہم پر رش کرے گا نیچے اور آپ کو وہاں پہ دیکھ کے مزہ آئے گا جس طرح وہاں پہ گیم ہوئی ہے میں کہتا ہوں کیا بات ہے یہاں پہ بھائی ہمیں لے کر آ رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ اور یہاں پر جو ہے نیچے والے بندوں کا پیرشوٹ پہلے کھول جاتا ہے اور ان کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے وہ اتر سکتے ہیں بڑی بیلڈنگ پہ اور یہ بھی مین بیلڈنگ پہ ہی لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو میں نے کہا بھی دیتا ہوں کہ بھائی مین بیلڈنگ پہ نہ جاؤ ادھر آجو میری سائٹ پہ لیکن یہ ادھر غلطی کر دیتے ہیں اور ادھر چلے جاتے ہیں یہاں پہ جو گن سنم اٹھاتے ہو یہ اچھا کھیلنے والے پلیئر تھے انفیکٹ نیسٹلی میں بتاؤں تو یہ اچھا کھیل رہے تھے یہ تھا تو کوئی بچہ ہی اور یہاں پہ میرے کہتا ہوں کہ بھائی میرے پاس آٹو گن نہیں ہے جیسے ہی کوئی گن آتی ہے نا تو میں آپ کے پر آتا ہوں یا میرے پاس کوئی شوٹ گن جو ہے نا آتی کیونکہ اس میں دو گولیے ڈلتی ہیں اور اگر ایک میس ہوگی ایک لگ گئی اور اگر دو بھی بندے ہوئے تو وہ لے جائیں گے تو یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کہاں کس طرف کوئی بندہ ہے کیونکہ فوٹ اہرنگز بغیرہ لے رہا تھا کیونکہ اس پہ بھی جانا تھا نا مجھے اور یہاں پہ آپ کا بھائی ایک سکارڈ کلچ کرے گا میں کہتا ہوں اپی والا کلچ ہوگا آپ کو دیکھ کے مزہ آئے گا یہاں پہ ہمیں ملتی ہے یو ایم پی اتنے میں یہ ایک بندے کو ناک فنش دیتے ہیں جس بندے کے ناک فنش جس نے دیا نے اس کے باقی تین کے تین ٹیم میٹ آپ کا بھائی مارے گا کیونکہ اس پر اتر رہا تھا تو باقی سارے بندے ہم ماریں گا الحمدللہ یہاں پر میری پنگ پھر سے آئی ہو جاتی ہے اور میں جمپ جمپ کر کے کس طرح اللہ اللہ کر کے اندر آ جاتا اور یہاں پہ ہوتے ہیں دو بندے یہ مجھے کال کراتے ہیں کہ بھائی دو بندے ہیں میں نے کہتا ہوں ٹھیک بھائی آ جائیں یہاں پہ کیونکہ میرے پہ ہلمٹ ویسٹ نہیں ہوتا میں اس لئے رسک نہیں تھا لے رہا آگے جانے کا لیکن پھر بھی کلٹ لینے تھے نا یہاں پہ ہم جائیں گے اور ان دونوں کو یہاں پہ آپ کا بھائی جو ناک دے گا آپ کو دیکھ کے مزہ آ جائے گا میں کہتا ہوں یہ ایک ناک اور یہ پیچھے والے کو تو دو کے دو ہیڈی لگے اس پہ ہلمٹ نہیں تھا اور اس کو لگ بھی ہیڈی گئے اور یہاں پہ ہمارے ملان بھی یہاں جا لیتے یہ اوپر اس لئے جا رہے تھے کیونکہ بڑی بیلڈنگ میں ان کا بندہ تھا اور ان کو تھا کہ اگر بڑی بیلڈنگ میں ہمارا بندہ ہے نا تو وہ مارے گا اور یہاں پہ میں ان کی صحیح طرح سے لوٹ نہیں کرتا اور یہاں پہ یہ جو ہمارے پیچھے پاکستانی بچے ہوتے ہیں بھائی ان کو بھی ہم مار جاتے اور شکر ہیں ان کو لگ گئیں کیونکہ ان پہ شورٹ گن تھی اور اگر ایک بھی گلتی سے لگ جاتی تو جیس میرے پہ ویس تھی نہیں اور لیور وین کا ہیلمٹ تھا آپ کا بھائی پکا جاتا یہاں سے لوٹ شوٹ کر کر جا رہے ہوتے تو یہ بھی ہمارے نظر آجتے ہیں ہمارے بوٹو بھی یہ ملے گچو مچو ملے پالے پالے ان کو یہاں پہ فنش دیتے ہیں اور یہاں سے کرتے ہیں لوٹ اور یہاں پہ لوٹ کرنے کے بعد جو اینا میں بھائی کو کہتا ہوں کہ بھائی گاڑی شاڑی دیکھیں گاڑی شاڑی لے آئیں تو ذرنا ہم چلتے ہیں لوٹ شوٹ وہ کدھر کئی اور چلتے ہیں فائٹ شاڑیٹ لینے کے لئے انہیں یہاں پہ بوٹ نظر آتا ہے یہ بوٹ کو فنش کرتے ہیں اور یہاں پہ جو اینا ہمیں گاڑی لے کر آتا ہے اور فلیئر ہوئی ہوتی ہے ہے یہاں پہ فلیر پہ آتے ہیں لیکن بندے یہاں سے نکل چکے ہوتے ہیں تو یہاں پہ لوٹ شوٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے نا مجھے گنز اور ایم او بغیرہ مل جاتی لیکن میں اوزی نہیں تھا چھوڑنا چاہ رہا ہے کیونکہ میرے پاس کلوز کلوز رینج کی کوئی گن نہیں تھی اور اوزی کتنی مدد دے گی آپ آگے دیکھیں گے جو یہ شیطان والا سکورڈ ہے نا اس سے فائٹ لینے اور یہاں پہ آ جاتی مجھے کال بٹ سیپ پہ یہ میرے کزن کی کال ہوتی ہے میں ان کی کال یہاں پہ انفیکٹ کٹ بھی کر دیتا ہوں سنتا نہیں ہوں کٹ کرتا ہوں اور اتنے میں یہ مجھے لاکر کھڑے کر دیتا ہوں اور ادھر میری وائس ایک سیکنڈ کے لیے یہاں سے گلیچ ہوتی ہے اور یہ مجھے بتاتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ نہ بندے اور مجھے نہیں تھا پتا یہ کہاں کہاں بندے اور یہاں پہ میں جیسے ہی اوپر چڑھتا ہوں یہ دیکھیں کتنی زیادہ یہاں پہ اللہ اللہ کر کے میں بچا اور یہاں پہ میں اندر آیا تو میں نے انفیکٹ یہاں پہ ہیل کی اور انہوں نے یہاں پہ اس بندے کو فینش دیا اور یہ ہو جاتے ہیں یہاں پہ نوک آئی چھنک جی یہاں پہ یہ دیکھئے نوک ہو گئے اور یہاں پہ جو ہے نا میں ہیل کر کے باہر نکلتا ہوں اور یہ سٹار اوپی بھائی کتنا اچھا کھیل رہنے ہوں گے آپ یہاں پہ دیکھئے گا یہ یہ دیکھے اگر یہاں پہ اوزی نہ ہوتی اوزی کے علاوہ کوئی اور گن ہوتی یا اوزی کی ایمو یہاں پر میس ہوتی تو پھر بھی اس بندے نے مجھے شکمے بھی لے جانا تھا کیونکہ جتنا گندہ اس نے مارا تھا نا اور یہاں پر بھائی کو میں دیتا ہوں ریوائی پہلے دروازہ شمرادہ میں کہا تو بند کرے بھائی کیونکہ دور سے جو اینا انگل نہ ملے اور اس سائیڈ پر میں دیکھ رہا تھا کہ اس سائیڈ پر شیطان کے ہاتھ میں ہوگی اے ڈبلیو ایم کیونکہ اس کو بھائی تو ہم کہیں گے نہیں بھائی اور یہاں پہ جو اینا یہ پیچھے آ جاتے ہیں دوسرے پر کیا کہتے ہیں اللہ آپ کا بلا کر یہ مکلیرن والی جگہ پر یہاں پہ میں سموک شمو کرتا ہوں سموک شمو کر کے نا میں لوٹ کر رہا تو مجھے اس بندے پہ نظرہ ڈاؤٹ ہوتا ہے یہاں پہ نہیں آگے چل کے ڈاؤٹ ہوگا اور آپ دیکھئے گا مجھے اس بندے پہ تقریباً ڈاؤٹ رہے تھا کہ یہ بندہ جو اینا اس نے کوئی نہ کوئی جادو لگا یہ دیکھئے اتنی دور تھے اس بندے نے یہاں پہ سپورٹ کیا انفیکٹ وہ بالکل گھر کے پیچھے آ گیا تھا اور اس بندے نے سپورٹ کیا ہو سکتا ہے اس کو نظر آیا ہو گلی سوٹ میں تھا بندہ اس کو نظر آیا ہو اور یہاں پہ میں اینا تھری ایکس پینک دیتا ہوں کیونکہ فور ایکس مجھے جلانا زیادہ پسند ہے ایم فور پر اور یہاں پہ میں آکے انگل شنگل دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یار مجھے کوئی انگل ملے تو یہاں سے جو اینا میں اس کو فیڈش کروں اور یہ بھائی مجھے پہلے ہی بتا دیتے کہ بھائی اس کے ہاتھ میں ہوں میں تو دیان سے یہ یہاں پہ آتے بھائی یہاں پہ میں انہیں ریمی دیتا ہوں شیطان کو ڈی ایس شیطان کے کیا نام ہوتا ہے ان کا اور یہاں پہ ان کو میں ریمی دیتا اور یہاں پہ یہ پیکشی کریں گا اور جیسے ہی پیک کریں گا میرا ٹیم میٹ جائے ہیں انہیں کنگ یہ پہ ہیڈ شوٹ دے دے گا یہاں پہ ایم ٹو فور کا اور ہیڈ شوٹ دیتا ہے ایم ٹو فور کا تو میں یہ کہتا ہے میں نے اوم لینے میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہو کے آپ اوم لے لیں اس کی آواز مجھے آ رہی تھی لیکن میری آواز ان تک نہیں تھی جا رہی اور انٹریکٹ پیچھے گاڑی گزری تھی تو وہ بھی میں ان کو بتا رہا تھا کہ گاڑی اس طرف ہے لیکن وہ بھی ان کو آواز کہاں جانی تھی بیچاروں کو تو یہاں سے کرتے ہیں ان کی لوٹ شوٹ یہاں پہ ہمیں اچھی لوٹ شوٹ مل جاتی ہیں اوم مل جاتی ہیں یہ اوم چلاتے ہیں میں تو اوم چلاتا نہیں ہوں یہاں پہ میں پھینک دیتا ہوں سیمن کے ہموں کیونکہ میرے پاس سیمن کی گن نہیں تھی مل رہی اور پیچھے بندے بچے ہوئے تھے کم اور الحمدللہ آپ کے بھائی کے ساتھ پانچ کی لو چکے تھے اور یہاں پہ یہ سکارڈا اس کے پاس آتے ہیں یہ پیچھے گاڑی روک دیتا ہے گاڑی دیکھے کہاں پر اور یہ مجھے بتاتے ہیں کہ بھائی مجھے لگتا ہے سکارڈا اس میں بندے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ بندے بھی ہوں کہ اس نے ایک نوک دیا اور یہاں پہ میں رش کر دیتا ہوں میں کہتا ہم ٹھیک ہے بھائی جو ہوگا نہ دیکھا جائے گا یہاں پہ ان کو میں ریمی شمی دیتا ہوں یہ چلے جاتے ہیں اندر اور یہاں پہ ایک نوک آپ کا بھائی جو دے گا نا میں کہتا ہوں آپ کو دیکھا مزا آجا گا یہ انہوں نے نوک دیا اور یہاں پہ وہ آئے گا آئے 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 نائنٹی نائن جمیل بھائیہ کو یہاں پہ نوک دیا اور یہاں پہ میرے پاس ہوتی صرف ایک ہی مولی اور مجھے یہ دیکھئے گائز یہ میں اندر کی ہے مولی لیکن ہو ادھر گئی وہ لاسٹ سٹیج پر ادھر آئی اور انہوں نے فریک گرنیٹس پھینکے اور گرنیٹس وہ بندہ ہو گیا ناوک تو یہاں پہ یہ گاڑی اللہ کے فٹی ہو نظر نہیں تھی آرہی لیکن آئی تنگ یہ گلیچ تھا کوئی یہ گاڑی فٹی ہوئی تھی اور مجھے نہیں تھی نظر آرہی کہ بھائی یہ فٹی ہوئی ہے یا نہیں فٹی ہوئی تو اگر یہ گاڑی نہ پھٹی ہوتی تو ان پر ریش کرنا ایزی ہو جانا تو یہاں پہ میں کر دیتا ہوں سموک ان پر کہ یہ اوپر والے بندے جائے نا پینک چینک ہو کے نا نیچے ریش کریں ریش کریں گے تو ان کو ہم لے جائیں گے لیکن یہ ریش روش کر نہیں رہے ہوتے اور میں یہاں پہ اپنے ڈیمیٹ کو کہتا ہوں یار یہ ریش نہیں کر رہے تو یہ کیمپر ہیں تو ان سے دیان سے بچ کے یہاں پہ میں آتا ہوں اور مجھے ایک ترقیب سوچتی ہے کہ میں نا یہ بس والی سائیڈ سے اوپر چڑھا جاتا ہے تو میں ادھر چلتا ہوں ادھر سے جا کے نا بس والی سائیڈ سے چڑھتی ان کو مارنے کی ٹرائی کرتا ہوں اور یہاں پہ میں دیوار کے ساتھ بلکل کور لیتے ہوئے یہاں پہ بس پہ آتا اور میرے پاس ہوتے ہیں یہاں پہ تین سموک اور یہاں پہ جو ہے میں سموک کا جو استعمال کروں گا آپ دیکھیں گے ایک سموک میں نے کر دیا وہاں جہا یہاں پہ میں خود تھا ایک سموک میں نے کر دیا اوپر کیونکہ ایک سموک تو میں پہلے کھڑکی میں کیا ہوا تھا اور ایک سموک یہاں پہ میں کر دیتا ہوں بالکنی میں اب ان کے آر اینگل بلوک ہوگا اور آپ کو سموک کا یہاں پہ جو ایڈوانٹیج ہے وہ نظر آئے گا کہ سموک میں نے کیا ہوتے تو اس کا مجھے کیا ایڈوانٹیج ہے یہاں پہ میں چڑھتا ہوں اور یہ بندے دیکھئے دو دو بیٹھو ہے تو اس نے مجھے اتنا گندہ ریمی دیا جمیل بھائی نہیں یہاں پہ اور میں نیچے آجاتا اور اتنے میں یہاں پہ جیسے میں نیچے آتا ہوں نا تھی یہ مجھے چھوٹا یہاں پہ کہتا ہے بھائی گاڑی آ رہی ہے کم پہ اور تو میں کہتا ہوں اسے یار تجھے کیسے پتا کہ گاڑی ایک اور آ رہی ہے تو یہ کہتا ہے بس بھائی پتا ہے مجھے میری طرف آنا ساؤنڈ آیا میں یہاں پہ گاڑی کا ٹائر فورڈ نے کوشش کرتا ہوں کہ بی بی یار میرا گلیچو اور گاڑی ٹھیک ہو تو میں انہیں کہوں کہ گاڑی اٹ اور یہاں پہ یہ دیکھیں جیسے ہی بندے آئے پھر پنگ آئی ہوگئے اور یہاں پہ یہ سکوڑ آئے گا ان کو مارے گا تو آپ کا بھائی اچھا یہ یکدم گرین ہے اور یہ دیکھئے گا یہاں پہ اس کو ڈیمی دی اور یکدم یہ گرے ہوئی اور یہاں پہ دیکھا یہ ریڈ ہوگئی اور یہاں پہ میں دو بندے ان کے ایک نوک کر جاتا تو باقی سب کو اتنا ڈیمی دے دیتا ہو یہ دیکھئے میرے ابھی تک لوڈنگ لگی ہوئی اور پنگ اتنا آئی تھا اس طرح اس گرین پلے پسند آیا تو پلیز پلیز ایک لائک اور سبکرائب کر دے تھینکیو سو مچ